سب سے پہلے بھائیو باد اس طرح کے دیکھو آپ کے سامنے اٹھلی السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ سب بھائی حریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست افضل خان تو ابھی میرا ٹیکسلا منڈی کا وزٹ ہے تو میں نے کہتا ہے چیک کہنا صورت عال کیا چل رہی ہے ابھی بارشے تک جب اندو تین دن سے چل رہی ہیں تو صورت عال اس طرح کے ابھی یہ دیکھیں بیک سٹ پہ میں دیکھاؤں تو ابھی کوئی بھی نہیں آیا آپہ دیکھ رہے ہیں مانڈی بلکل اس طرح لگ رہے ہیں چل رہے ہیں سنسان حالانکہ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی میرا وزٹ ہویا تو جس میچے ہی جانا یہاں بے حامید بھائی کے ٹھین نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ یہ حامید بھائی آپ کو بارشے ہوں جو مرضی ہو جالہ باری ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے کام میں جانور رہن کے پاس ہمیشہ ہی کھڑے ہوں گے تو ابھی وزٹ ہویا تو انشاءاللہ منڈیز بھی منڈیز کا بھی وزٹ ہوگا پریمیم کلیکشن بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے خود بھی انشاءاللہ شوک کریں گے آپ کو بھی کرائیں گے تو آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کئی بھی بھی اگر ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹس میں کوئی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ہے کہ موسم کافی ٹھنڈا ہوا ہے بیس طریق ہے اور آپ سب بھائیوں کو جمعہ مبارک تو ابھی آمید بھائی سے ریٹس دیتے ہیں یہ سامنے آمید بھائی ہیں ٹھیک ہے مال تو اتنا نہیں ہے لیکن جتنا بھی ان کے پاس چھ سات دانے کھڑے میں ہم سے ان سے ریٹس پوچھتے ہیں کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں اور ان کے ریٹس مناسبی ہوتے ہیں مطلب کہ ہر انسان کی رینج میں آ سکتے ہیں ان کے بحل نا تو وہ بہت زیادہ ہائی رینج والے جانور ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے تو دیکھتے ہیں ان کے پاس ابھی کھیرے کھڑے میں یا قربانی قابل جانور کھڑے میں کیا ہے صاحب کتاب ہے ابھی وہ آتے ہیں تو انشاءالہ آپ کو ریٹس دے کے دیتے ہیں ان کے پاس ابھی یہ کلیکشن کھڑی بھی ہے نارمال نینج کی کلیکشن ان کے پاس ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو انہی کے جانوری کبر کر لیتی ہیں باقی اس موسم میں جو نا آمید بھائی تشریف لائی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے آزری لگائی ہے بندی کے اندر سلام علیکم جی آمید بھائی کیا آلہ سنائے پھر ماشاءاللہ آگئے ہیں آپ آجی آگئے اچھا آپ نے موسم کو نہیں دیکھا ہے جو مردی ہو جائے آگئے جو کام ہے کرنا ہے مال بکے نہ بکے آپ نے آنا ہے لیسے مومن اس موسم میں خریدار آتا ہے آتا ہے نصیب کا مل جاتا ہے آجی اچھا اچھا وہ زیر سی بات ہے اس موسم میں لانا جانوروں کو خراب کرنے لی بات ہے چھوٹے جانور ہیں ان کے اتنا مسئلہ نہیں ہو دیا صحیح ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں آمید بھائی کہ یہ جو جانور آپ کے پاس ہم نے کھڑا گیا یہ دانتوں میں کیا ہے پکا کھیرہ ہے آچھا تو یہ مطلب کہ آپ کہا رہے ہیں کہ دو سال کے لگ بگ ہے آجی جانور تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ دیسی جانور ہے نا دیسی جانور ہے ٹھیک ہے اور خوبصورتی ہے جانور کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہائیڈ بھی میں آتنی بن چار فٹ کیا سکتا ہوں جانور کہیں سے بھی ہو نہیں ہیں مطلب کہ یہ نہیں کہا سکتے کہ چھوٹے گادمیں ہیں تو آحمد بھئی مناسب ہی کیا قیمت اس کی آپ مانگ رہے ہیں ایک لکھ پچاسی ایک لکھ پچاسی مانگ رہے ہیں اور اگر فرض کہنے کوئی لینے دینے لی بات بنے تو بس لینے دینے لی بات بنے جی ایک چطور کا ایک لکھ پچاسی ایک لکھ پچاسی کیا بات ہے کیا بات اچھا اس کے بعد آمد بھئی یہ جو ہیں یہ جوڑا جو ہے نا یہ دونوں دونڈا ہے اچھا یہ دونوں دونڈے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہائی ٹولا جانور ہے سر دونڈے دیمانڈ کرو جی پائن لگوی اچھا چار لگ ساٹھ ہزار کے فائنل ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے جانوروں کے ماشاءاللہ اور کسی منڈی جان دیکھ لیا جانترائی بھی ہی منگفی پرنس کافی خوبصورت ہیں ٹھیک ہے اور یہ جانور یہ دیکھیں لینٹ میں جانور ہے ٹھیک ہے لینٹ میں اور ابھی دو مہینے پڑے میں اگر کوئی بندہ بھی خرید لیتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے پال ہے تو یہ جو ریڈ سے نے بتائی ہے فائنل نہیں ہے ان کے لئے آپ برگین نہیں کر سکتے ہیں آپ کے نصیبوں سے بندیاں سوتے تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ بھائی فیس اور ماشاءاللہ اور اہدیسی بریڈ کے جانور ہے اور یہ دیکھیں کبھار اس کی دیکھیں پرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ جانور کا باقی یہ کہ ان کے اندر بھی مسید کنسیشن ہوگی یہ نہیں کہ یہ فائنل ریئرس ہیں آمید علی بھائی آمید علی بھائی اس کے اندر پیار محبت ہوگی یہ بتائیں آج کل کون کو اسی منڈیاں کور کر رہی ہیں منڈیاں سی کر رہے ہیں جی گوندل بھی کرنا یا نے ٹیکس پکی کرنا یا نے منڈر کے تکرے تو میں نے آشا منڈرہ کبھی جاتے ہیں مہل میں آشا منڈر کے اندر بھی وہ ہے پرچی ہے پوائنچ پرسنٹ ایک جنور کے ایک سوٹے آپ سے لیتے ہیں خریدار سے لیتے ہیں اچھا آپ سے نہیں لیتے وہاں سے ٹھیک ہو گیا اس کی چار لکھ ساٹھ بتائے گی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ان چل ہو جائے گی اچھا باگے جاتے ہیں آگے ان کے پاس کون سے جانور جانے گی دیسی بھیڑ کے جانور لاتے ہیں نارمل رینج کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آرے انسان کی پہنچ میں ہوتی ہیں اچھا جی یہ تو دوندہ ہوگا اچھا یہ تو تھوڑا خطرناک لگ رہا ہے اچھا سنائیں اس کا بتائیں کیا ہے صاحب گرابر کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی ایک لکھ پچاسی مانگ رہے ہیں اچھا دو لکھ دس کہہ رہے ہیں کہ مانگنے والے ہیں اور ایک لکھ پچاسی دینے والے ہیں اور اس میں بھی انچانا مدید کتھ ہیں چن ہوگی یہ فائنل نہیں ہوتے دانتوں میں دو اچھا سارے دوندے ہیں ماشاءاللہ جی اور یہ مزید ہی تک آپ راک سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید یہ پال سکتے ہیں اس کےب تچھا اس کے س پالو بیس 20000 اچھا اس کے کے پالو بیس usage اسہ گی اور اس کےبھی دو مہینے آکر یہ پلے تو ایک کافی بن ج کر جانبی وارد فائنل ہے اور یہ ل کا سکتے ہیں آپ رہے ہیں جانب میں جانبی آرہی نام coaches کیوچہ ہے اس نے دو ساٹھ کر رہی ہیں جیسے ہی سفیدی آتی ہے مل زاکھتا ہے hè سارے ان کے پاس دونڈے ہیں ٹھیک ہے اور دونڈے کے عمومن ریٹس جو ہوتے ہیں مچھو گئی اچھکیے سے تھوڑے تھوڑے جاتا ہوتے ہیں باقی تو آپ کو بتا ہے کہ وہ جانوروں کے وہ سنگ وغیرہ تو روال ہے دیں سنگوں تو رانے کے ضرورت نہیں ہے نیچرلی جانور دیکھیں ماشاءاللہ فیس بٹی جانور کے دیکھنے ہیں بھائی فیس اور وہاں کے لیان سے دیسی جانور ہے لیکن ببصورت ہے ابھی دو مہینے پڑے گا بھی بھی تقریباً کتنے چرے ساڑھے تین چار بان تو ہوگا انشاءاللہ ہوسی جی ہوں اور اگر یہ پڑے گا تو انشاءاللہ اوپر جائے گا اور اس کے بعد یہ لاس جانور ہے ان کے ماشاءاللہ اچھا وہ سائز سے بھی لانگا ہے جی 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 بلکل میں اٹھلی کے چوکاں ہو رہے ہیں اور یہ بھی دیسی وٹیر کا جانور ہے اچھا 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 گئے اچھا ہو رہا ابھی جو نا عمید علی بھئی جنرل کی قیمتیں بڑھیں ہیں بسے آنا بڑھ گئے جی آتیز کیونکہ ابھی جو نا پہلے جو میں منڈیاں کبر کرتا تھا مجھے پتہ چل چل رہے نا کہ ریٹس کافی اوپر ہو رہی ہیں تو مطلب پرچیزیں آپ کی مہنگی ہو رہی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ عمام کے ساتھ تعاون کرنا ہے کام کمائیں گے لیکن یہ ہے کہ برکت زیادہ ہو گیا صحیح ہے یہ تعاون کر رہے ہیں ہم آسا تعاون کرنا تبھی جو دیکھیں اب آزر بھی ہوئی ہیں نا اس 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 مسلم کے اندر ہے سالوں نے چھٹی کی ہوئے دیکھ رہے ہیں جو مطلب کہ آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسی میں جو تھے وہ بھی نہیں آئے بھی تو آمید علی بھی نمبر بھی اپنا بتا لیں ستر پچاسی ستر پچاسی چھے سو بتر اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اچھا واٹس ایپ بھی ہے تو اگر اس کے بعد اگر اب بڑ سے پہ رابطہ کرتے ہیں تو ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں اچھا اور دیر آپ کا کس جگہ پہ ہے ہٹیاں جی ہٹیاں پہ یہ جو ہے بیتی کری وہ کتبہ موڑ سے تھوڑا پیچھے مین روڈ کی اوپر ہے جو کامرہ کامرہ کینٹ سے تھوڑا سا پیچھے اور جہاں پہ وہ انہوں نے وہ کیا نام ہے وہ پکڑییں شکڑییں چیزیں توڑ کے دوسرا لگا دی ہے ایسے ہی ہے ہزر و روڈ جو ہے ہزر و روڈ تو وہاں بھی اب ڈیرے بھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں بھی ان کے پاس بڑا مال کھڑا گا ہے جس کے پاس ہم نے مالہ کھڑا گا ہے ملسی اشھا گئیں مغربو ہیں گئیں نہیں نہیں اشھا گئیں نہیں بیل سرم میلوں کا کام ہے تو ان کے باس اب بس وزٹ کر سکتے ہیں ان کا پورے سال کا کام ہے اجھا بیلہ ملسی پنگیلہ ملسی چاہ جا جا گنے اچھا اور یہ آپ کا صرف سیزن الہ کام نہیں پورے سال کا کام ہے بارہ مینے کا ماشاء اللہ کام ہوتا ہے تو آپ آمید علی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر قسم کے جنور آپ کو ملے گا جی بہت شکریہ جی آمید بھائی ٹھیک ہے جی موسیقی